نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری بار محمد والے محمد صلوات پیچھے یہاں ہمارا ملنگ بیٹھا ہوئے نا یہ چلا گیا اٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھنے والا ملنگ ہے ہمارا اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اور زبان میں تاثیر عطا فرمائے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا عالیہ اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رسول العظم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجالسکم بذکر علی بن عبی طالب فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِ وَذِكْرِ وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ وَذِكْرُ اللَّهُ اِبَادَتُنُ ایک مرتبہ اتنی بلند سلوات پڑھیں جتنے آل محمد بلند ہیں ہر ایک بندے کا اپنا میرے بھائی کام ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام دعائی لکھنا ہوتا ہے کام پوڈر کا کام اس کو دعائی دینا اور ٹی کا لگانا ہوتا ہے توجہ کرنی ہے بس مقتصر سے لفظوں میں میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے تھوڑا سا بولے گے تو لطف آئے گا اپنی میرے بات سارے ذاکر ہیں انشاءاللہ کسیدے سنائیں گے ایک میں ہی محلوی ہوں بس برداشت کرنا پڑے گا کہ زینوں مجالِ ذاکم بے ذکرِ علی ابن عبی طالب اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے یا رسول اللہ کیوں دیں کوئی وجہ تو ہوتی ہے کیوں دیں آپ کے بھائی علی کے ذکر سے نبی فرماتے ہیں اس لئے فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِ کیسے ہر ملانگ جی نبی فرماتے ہیں وہ علی کا ذکر ذکر نہیں ہے لیکن وہ مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے اب یا رسول اللہ فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِ علی کا ذکر آپ کا ذکر ہے آپ کا ذکر کیا ہے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِ وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ اور میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وَذِكْرُ اللَّهُ عَبَادَتُ اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے تو دنیا والوں ابھی بھی توجہ کرنا آپ کو پتا نہیں چلتا ہم ذکر علی کا کرتے ہیں عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے ذکر علی کا کرتے ہیں عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے تو ربِ اکبر کی قصف یہ جو مقام ہے بڑا پاک و پیپ کیزہ مقام ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ جاؤ کسی علماء سے پوچھ لینا اب لاکھوں من اوٹ پہاڑ جتنا سونا میرے محترم رائے خدا میں قربان کر دے 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 غریبوں کو آپ جتنے مرضی یہ عرب ڈالر لوگوں میں تقسیم کر دو جتنا خرچ کر دو لاکھوں حج کر کے آ جاؤ عمرے کر کے آ جاؤ زیارتیں کر کے آ جاؤ دعوے سے کہہ رہا ہوں توجہ ہے آل محمد آپ کے گھر نہیں آتے آل محمد آپ کے گھر نہیں آتے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ مجلس ایسا مقام ہے مجلس ایسا ذکر حسین ایک مقام ہے کہ جہاں پہ ایک پڑھنے والا بلالو ایک سننے والا آگے بیٹھ جائے تو پھر بارہ نہیں چودہ تشریف لے آتے ہیں یہ اتنا پاک و پاکیزہ محفل ذکر حسین علیہ السلام ہوتی ہے تو میرے محترم یہ کتنا پاک ذکر ہے حسین علیہ السلام کا جہاں پہ چودہ معصوم آتے ہیں سیدہ فاطمہ آتی ہے سیدہ زینب و قلصوم تشریف لاتی ہیں اور یہ مقام ہے اس مجلس اعضاء کا میرے محترم یہ ذین میں رہے کہ جتنا مجمع کم ہوتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات جتنا مجمع کم ہوتا ہے اتنے ملائکہ زیادہ تشریف لاتے ہیں تفسیر پرہان میں یہ موجود ہے کہ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے توجہ کرنا ملائکہ آسمان پہ جاتے ہیں اور ان کے پروں سے پیاری خشبو آتی ہے اب وہ ملائکہ آسمان والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اتنی پیاری خشبو آت کے پروں سے کیوں آتی ہے وہ دیکھ کے کہتے ہیں زمین پہ قازمی صحبان نے مجلس اعضاء کا اعتمام کیا تھا ہم مجلس سے ہو کے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پروں سے یہ خشبو آ رہی ہے توجہ کرنا آسمان والے ملائکہ کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے یہ دیکھو میرے مسلمان بھائیو اس جگہ کا مقام کیا ہے جس جگہ پہ مجلس ہوتی ہے جب کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی وہ آسمان والے ملائکہ کہتے ہیں کیا ہوا کہ مجلس ختم ہو گئی مومن چلے گئے لیکن وہ جگہ تو ابھی باقی ہے نا کہ جگہ پہ ذکر حسین ہوا تھا ہم وہاں جا کر اپنے پروں کو مس کریں گے اور ہمارے پروں سے بھی وہ خشبو آنا شروع ہو جائے گی یعنی یہ مقام ہے حسین علیہ السلام کا کربلا کے بعد زوری نامی بندہ آکے کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے میرے مولا سجاد علیہ السلام دیکھ کے کہتے ہیں میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا کہتا ہے مولا شادی کا تو ایک بہانہ ہے لیکن آپ کے قدم چاہتا ہوں میرے گھر پہ آئیں جب یہ جملے کہے میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں میرے بابا کی مجلس رکھ لے اگر مجھے بولانا ہے اب جو میں نے پہلے بات کی کہ چودہ تشریف لاتے ہیں اب انتظار کرتا رہا کہتا ہے سچے باپ کا سچا بیٹا ہے وعدہ کیا ہے آیا کیوں نہیں اب کبھی مجمع کی طرف دیکھتا ہے کبھی منبر کی طرف اب بے چین ہو کے جب باہر گیا تو رب اکبر کی قسم کیا دیکھتا ہے مولا سجاد وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ مومن جوتے اتارتے ہیں دیکھ کے کہتا ہے مولا میں نے وہاں پہ تکیہ لگایا ہوا ہے آپ کے لئے جب دیکھ کے کہانت تکیہ لگایا ہوا ہے دیکھ کے میرے مولا جواب میں کہتے ہیں جو بانی مجلس ہوتا ہے وہ آنے والے مومنین کا استقبال بھی کرتا ہے ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے ایک روایت یہ ہے دوسری روایت یہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا تھا میرے عباو اجداد میرے بزرگان آ گئے تھے میں نے ان کے لئے جگہ کو وہ خالی کر دیا تھا میرے محترم دنیا والوں نے آل محمد کو پہچانا نہیں غیرو عزادارو جب میرے حسین کا بھرا گھر لڑ چکا نا عباس و اکبر و قاسم و آون و محمد مارے گئے نا عزادارو داڑی میں علی اکبر کا خون ہے عزادارو ہاتھوں میں علی اسگر کا خون ہے عزادارو خون میں لط پت میرے حسین خیمے میں آئے آ کے کہتے ہیں بہن زینب میری دستار کا وارث میرا سجاد کہاں ہے عزادارو جس نے ماتم کرنا ہے دیکھ کے کہتے ہیں وہ خیمے میں ہے عزادارو بیٹے کے سرہانے پہ گئے جا کے رونا شروع کیا عزادارو دیکھ کے کہتے ہیں بیمار ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے ٹھپیوں کے سرننگے بازار اور دربار میں کیسے جائے گا عزادارو یہ سید سجاد کے چہرے پہ آنسو گرے نا میرے بیمار مولا نے ایسے آنکھیں کھولی کھول کے کہتے ہیں بابا جنگ کا کیا حال ہے عزادارو حسین رو کے کہتے ہیں بیٹا جنگ انتہا کو پہنچ گئی عزادارو جب کہانا جنگ انتہا کو پہنچ گئی رونے والو عزادارو دیکھ کے کہتے ہیں بابا اینا اینا زہیر ابنے کہیں بابا زوہیر کہاں چلے گئے میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا قد کو تیلا وہ کام آگئے دادارو پھر مشکل سوال کیا رو کے کہتے ہیں بابا اینہ اینہ مسلم ابن اوسجہ بابا مسلم کہاں چلے گئے دادارو حسین رو کے کہتے ہیں وہ بھی کام آگئے دادارو جس نے ماتم کرنا ہے پھر رو کے کہتے ہیں بابا اینہ اینہ امیالعباد بابا میرے چچا عباس کہاں چلا گیا دادارو حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیرے چچا بھی نہرِ الکما پہ بازو کٹھا کے سو گئے دادارو اس سے مشکل سوال کیا بیمار نے دادارو دے کے کہتے ہیں بابا اینہ اینہ اخی علیون الاکبار تو بابا میرا بھائیہ علی اکبر کہاں چلا گیا دادارو حسین جانتے تھے کہ بھائی کی موت کمر توڑ دیتی ہے دادارو حسین نے یہ نہیں کہا کہ اکبر بھی مارا گیا دادارو رو کے کہتے ہیں بیٹا تو کب تک پوچھتا جائے گا میں کب تک بتاتا جاؤں گا خیمے میں ایک تو رہ گیا ہے باقی میں بچاؤ دادارو رو کے کہتے ہیں بھوپی ماں مجھے تلوار بھی دو آسا بھی دو ہوگا یورو رونے والو عجرکو ملاللہ دادارو دے کے کہتے ہیں کیا کروگے دادارو دو کے کہتے ہیں بھوپی میرے بابا تنہا رہ گئے ہیں عصا کے ذریعے چلوں گا تلوار سے جہاد کروں گا دادارو یہ جملے حسین نے سنے ہے نا اور رو کے کہتے ہیں بیٹا سجا تیرے جہاد کا میدان میدان کربلا نہیں ہے بلکہ کوفے اور شان کی گلیاں ہیں تیری پھوپیوں کے سروں پہ چادرے نہیں ہوگی اور بیٹا تُو نے ساتھ جانا ہے الاعلانت اللہ